الحمدللہ جو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ فوٹبال جو ہے بلوشتان کا پرائم سپورٹس ہے اور یہ حکومت کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ بلوشتان میں سپورٹس کو پروموٹ کیا جائے اور ان سپورٹس کو آگے لائے جائے جن کو پورے پاکستان میں نگلکٹ کیا گیا ہے ہمارا جو لاسٹ جو فرس چیف منسٹر گولڈ کپ تھا وہ ہم نے جب لاسٹ ٹائم کرائے تھا تو وہ سترہ سال بعد ہوا تھا صوبے میں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس دفعہ جو ٹرینڈ ہے وہ تھوڑا سا اس کو ڈیفرنٹ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ جو کلبز ہیں ان کو انوالف کیا جائے تاکہ ہمارے بچوں کو اچھی فوٹبال کھیلنے کو ملے جب ان کی کمپیٹیشن سیکنڈ لیول پہ آئے تو ان کا کمپیٹیشن جو اگلی ٹیم ہے وہ بھی پاکستان کی ٹاپ کی ٹیم ہونی چاہیے تو الحمدللہ آج جو ہے نا فوٹبال کی جیت ہوئی ہے اور یہ کریڈٹ آبیسلی وہ چیف انیسٹر صاحب کے ویجن کو جاتا ہے یہ کریڈٹ ہمارے وزیر کھیل ان کی بہترین کپتانی کا نتیجہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور ساتھ ہی ساتھ میں خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جتنی لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں میں خاص طور سے ٹکری خلیب جو ہیں اور یہاں پہ لالا اکبر ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کرنا لومان ہے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اسلام شاور سے شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں یہ سب فوٹبال کے وہ آئیکنز ہیں جنہوں نے اپنی لائیوز ڈیڈیکیٹ کی ہوئے فوٹبال کے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دوسرا ایونٹ تھا اس کا انشاءاللہ گورنمنٹ اپ بلوشتان انشاءاللہ تیسرا ایونٹ بھی ضرور انشاءاللہ کروائے گی اور وہ انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہوگا سر دوازار اکس میں ہم نے دیکھا کہ بڑے 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 بلوشتان میں ہوئے روکیہ اس کے لئے کوئی خاص تیاری کی گئی تھی کوئی خاص انسٹرکشنز تھی سی امساپ کی جاری جی دیکھیں یہ ویسے بھی پاکستان کا ڈائمنڈ جوبلی سال ہے تو فیڈل گورنمنٹ کی بھی انسٹرکشنز تھی اور ویسے بھی اس طرح کی سپورٹس کرنے سے ہم دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کی بلوشتان بہت سیف ہے یہاں پہ ہر قسم کی سپورٹس ہو سکتی ہے ہمارے تماشاہی ترس رہے ہیں اچھی سپورٹس دیکھنے کے لئے ہمارے بچے ترس رہے ہیں اچھی سپورٹس کھیلنے کے لئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ اور بلوشتان جو سٹیپ لے رہی ہے یہ ان تمام لوگوں کو باور کرانے کے لئے کہ ہمارے وینیوز بھی تیار ہیں ہمارے تماشاہی بھی تیار ہیں اور ہم خود بھی تیار ہیں انشاءاللہ اس کے لئے جی دلدانی صاحب میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم 34 نیشنل گیم کی مزبانی کے لیے بہتاب ہیں میں خود آپ کے سامنے مارچ میں میں نے لاہور وزٹ کیا اور میں نے پاکستان علمپک کو یہ باور کرایا کہ ہمارے وینیوز تیار ہیں ان کی ٹیم بھی یہاں پہ آئی تھی جس نے انسپیکشن بھی کی اس کے بعد ہم نے خورس پرانس بھی کی ہے ان کے ساتھ تو لیٹس ہوپ اس نفتہ جو نیشنل گیمز اناؤنس ہوتے ہیں چونتی سوے اس کی مزبانی بلوشتان کو ملے پیشتے ہیں سب سے پہلے تو آج جو یہ ایونٹ ہوا ہے بڑی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کثیر تعداد نے اس کو بلکہ کچھا پہ بھرا ہوا تھا سٹیڈیٹ اور اس کا پھر یہاں کی گورنمنٹ کو یہاں کے سپورٹس کے جو دپارٹمنٹ ہے جو آجی خلیل وغیرہ جی لالا اکبر وغیرہ تمام کو جاتا ہے جنہوں نے اس مل کر ایز ایٹیپ اس 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 کے ایونٹ کو ارگنائز کیا اور آج بخیر ہو بھی اس کا اقتداء ہوا اور جہاں تک آپ نے بوچھا کہ قربال اس کے مستقبل کی بات ہے تو میں آپ کے توسط سے آپ کے ساتھ فیڈل گرمی کی بات کر رہا ہوں ان سے میرے دیکھرسٹ ہوگی کہ جو قربال آج کل کسی جو کش پا کش کا شکار ہے جسی گرورسی کا شکار ہے تو اس کے طرح مہربانی کا ٹھیک گرمٹ آگے بڑھے اور فیفا اور ایف سی کے ساتھ مل کر اس پران کا حل دکالے اور فٹبال کو سیدھے براستے پر ڈالنے تاکہ جو جس لیول پہ آج جو میں نے ٹیلنٹ دیکھا ہے جو اس بلوستان میں ہے یہ سندھ ہے بلوستان میں ہے کیپی میں ہے پنجاب میں ہے تو ہمیں اگر ہماری یہ فیڈریشن الیکٹڈ فیڈریشن آ جائے گی تو اس کے اندر فیفا اور ایف سی ہمیں جو ہمارا جو سسپنشن ہے وہ اٹھا لے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ فٹبال کے فیوچر کے لیے ہمارے بچوں کے لیے پریفریز کے لیے پوچز کے لیے ایک نئے ایوینوز کھلیں گے اور یہ پروفیشنل 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 ہوگا کافی نقصان ہوئے کافی نقصان ہوئے لیکن اس میں دو فریقوں کو بڑا امکردار پلے کر رہے ہیں ایک ہے فیڈل گرمینٹ اور اس کے اندر ایف سی اور فیفا ہے اگر یہ دو ادارے ایک لیدی ادار کا ایف سی اور فیفا تو کر رہا ہے لیکن گرمینٹ کے اندر تھوڑا سی مجھے ریلیکٹنس نظر آتی ہے اگر یہ اپنا ایک گرمینٹ فیڈل گرمینٹ اپنا ایک ادار ادا کرے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے حال کو بہربانی